موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میرے چینل میں آپ سب کو حوش آمد دید اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی حوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے سب کی زندگیوں میں آسانیوں والی معاملات کرے اور مشکلات اور پریشانیوں کو ہم سے کوسو دور کر دے آمین تو آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چلیے پہلی سہری کا آغاز کرتے ہیں اور ابھی میں آپ کو ٹائم دکھا رہی تھی کہ دیکھیں سہری کا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی میری آنکھ کھلی ہے میں نے موبائل پر الارم لگایا ہوا تھا تو الارم جیسے ہی بجا نا تو میں نے کہا چلو اٹھتی ہوں ایک دو منٹ تک اٹھتی ہوں اور اتنی دیر میں میٹ دوبارہ سی آنکھ لگی اور اب پھر میں ہر بڑا کے اٹھتی میں نے کہا سہری بھی تو بنانی ہے میں سوئی ہوئی ہوں تو اٹھتے ساتھ فوراں سے میں آئی ہوں کچن میں اور ابھی آٹا بھی گوندنے والا پڑا ہوا تھا رات کو اصل میں میں جلدی سو گئی تھی گیارہ مجھے کے قریب سو گئی تھی میں نے کہا صبح پھر اٹھنا ہے سہری کے ٹائم پہ تو نیند کھل جائے گی اور نا گیس بھی چلی گئی تھی تو کوئی کام ہو نہیں سکتا تھا تو آٹا میں نے کہا گوند کہ اس کو فریج میں رکھوں گی پھر وہ تھنڈا ہو جائے گا پھر پڑاٹھے بنانے میں مجھے مشکل ہوگی تو اس لیے پھر میں ہاتھ کے ہاتھ ہی نا سہری کے وقت ہی گوند دوں گی اس میں نا مشین میں پانچ منٹ میں اتنا زبردست آٹا گوند جاتا ہے نا تو پہلے گوند کے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تو ابھی نا ساتھ میں نے آملیٹ بھی بنانا تھا اصل میں آلو انڈے بنانے تھے بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نا آلو انڈے کھانے ہے سہری میں تو نورملی نا ویسے ہر رمضان کا آغاز نا ہم آلو انڈے سے ہی کرتے ہیں کر رات کو نا میں نے بینگن جاول بنائے تھے تو وہ بچوں نے کہا کہ نہیں ہم نا اس وقت کھا لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے رات کو کھا لیے تھے ہم نے اور پھر انہوں نے کہا کہ سہری کے وقت میں ہم آلو انڈے کھائیں گے پراتھو کے ساتھ تو بس اسی کی میں تیاری کروں گی اس سے پہلے میں نے آٹا لگا دیا ہے مشین میں میں نے کہا یہ گنتا رہے گا اور پھر نہ میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے نہ پہلے ایک گلاس پانی پیلوں گی ابھی ویسے اتنی گرمی کے روزے تو نہیں ہے تو جیسے کہ پچھلے سال بھی تھے گرمی کے روزے تھے ابھی تو موسم ہلکا ہلکا تھنڈا ہے کبھی گرمی لگتی ہے کبھی سردی لگتی ہے بس عجیب طرح کا ہی موسم ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے نہ اب میں آرام سے سکون سے پہلے پانی پیلوں اس کے بعد چلتے ہیں اور پھر جا کے نہ کچن میں تو آلو انڈے بناتے ہیں چلیے پانی پینے کے بعد میں فوراں سے کچن میں آگئی ہوں کیونکہ بیٹھے رہنے کا وقت نہیں تھا میں نے کہا جا کے نا تو تیاری کرتے ہیں چیزوں کی اور یہ ویسے تو جھٹ پٹی بن جائے گا ساتھ ساتھ میں پراتھے بناتی جاؤں گی ساتھ ساتھ آلو انڈے بنتے رہیں گے ٹائم تو کوئی نہیں ہی لگنا لیکن بس تھوڑی سی نا ابھی پہلا روزہ ہے نا پہلی سہری ہے تو اتنی زیادہ پھورتی کی عدد نہیں ہے پھر جیسے جیسے اب آگے نمزان گزرتے جائیں گے تو پھر نا ہمارا ہاتھ بھی پکا ہوتا جائے گا ہم میں پھورتی بھی ہتی جائے گی اور کام بھی جل جل دی ہوتے جائیں گے تو میں نے نا فٹا فٹ سے نا پیاز ایک چوب کر لیا تھا چوپر میں ڈال کے ہی اور ساری چیزیں نا میں چوب کر کے ہی نا ڈالتی جاؤں گی بس اس لئے میں نے چوپر کو باہی رکھا ہوا ہے اور اس وقت نا ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی واضح دیتی جا رہی تھی میں نے کہا ان کو ساتھ ساتھ میں واضح دوں گی پھر انہوں نے اٹھنا ہے اس وقت ان کی نیز اتنی پکی ہوتی ہے کہ ان کو کتنی واضح مجھے دینی پڑ رہی ہیں حالانکہ میں مرزا اور ہنان کے کمرے کی لائٹ بھی جلائی تھی تو میں نے کہا چلو لائٹ جلتی ہوگی تو یہ اٹھ جائیں گے جلدی لیکن پھر بھی ان کی آنکھ کھلی نہیں رہی تھی اور ریبہ کو میں نے اس لئے نہیں اٹھایا تھا کیونکہ اس کے پاس سونے کے لئے زیادہ ٹائم تھا نہیں رات کو وہ سوئی ہے گیارہ بجے اور پھر اب سہری کے لئے اٹھ جائے گی اور اس کے بعد پھر اس نے سونا نہیں ہے پھر یونیورسٹی جانا ہے اور باقی بچوں کی بھی نا ہنان اور مرزا کی روٹین ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہنان کے نائن کلاس کے فائنل پیپر ہونے لگے ہیں ٹوینٹی ایٹ سے اور مرزا کے فائنل پیپر ہو رہے ہیں تو اس کا پہلا پیپر ہوا ہے اور آج نا یعنی صبح کے ٹائم پہ اس نے دوسرا پیپر دینے جانا ہے تو اس لئے نا بچوں کو بھی فیلحال میں نے سویا رہنے دیا ہے میں نے کہا چلو جتنی دیر میں بناتی ہوں نا سہری اتنی دیر یہ تھوڑی سی اپنی نیند پوری کل لے چلی علو انڈوں کا کام تمام کر کے تو میں یہاں پہ آگئی ہوں پراتھو مالی سائٹ پہ میں نے کہا جلدی پراتھے بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ساتھ ٹائم ہوا جا رہا تھا تو بس میں ساتھ ساتھ نا جا کے نا ایک چکر لگا تھی تھی ہنان کے کمرے میں گھڑی پہ ٹائم دیکھاتی تھی کیونکہ نا گھڑی نا سارے گھر میں نا ہنان کے کمرے میں ہی ہے باقی نا ہم لوگ انہیں ٹائم دیکھنا ہوتا ہے موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں موبائل تو ہر وقت ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس لئے نا گھڑی بس میرے پاس نا یہاں پہ ایک ہی تھی تو ایک ہی بس تب سے نا ایک ہی چلی آ رہی ہے دوسرا میں اگر وہ بناتی نا بلوں والا تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا یہ جو ہے نا چکور پراتھا یہ فٹا فٹ سے بن جائے گا اور نا عریبہ نے کا رات کو نا کھانا بھی نہیں کھایا تھا بینگن چاول میں نے بتایا نا آپ کو پکائے تھے ہم نے تو اس کے نا بینگن چاول پڑے ہوئے تھے تو ابھی فیلحال تو میں نے نا یہ پراتھے کا پیڑا اس کا بنا لیا تھا لیکن وہ پھر بعد میں جب اٹھ کے آئی نا تو اس نے کہا میں تو بینگن چاول ہی کھاؤں گی میرا پراتھا نہ بنانا اسے ویسے بھی نا پراتھے سے بتا نہیں کیا لرجی ہے اسے تو بس وہ پراتھا کھاتی ہی نہیں ہے شوک سے حالانکہ ہم لوگ تو پھر بھی کبھی کھوار کھا لیتے ہیں بچے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں کسی وقت مطلب ویک میں ایک دو دفعہ کھا لی اگر تو اچھے لگتے ہیں لیکن اس کو بتا نہیں کیا چیڑ ہے پراتھے کے ساتھ تو اگر سادہ روٹی میں بناتی نا اس کی تو پھر اس نے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو پراتھا دیکھتے ساتھ کہنے لگی کہ نہیں میں تو رات والے بینگن چاول ہی کھاؤں گی تو میں نے کہا چلو پھر مرضی ہے ہم تو یہ آلو انڈوں کے ساتھ پراتھے کھانے لگے ہیں ویسے بھی آج پہلی سہری ہے تو پہلی سہری میں تو یہ پراتھے کھانے بنتے ہیں ہمارے بعد میں پھر دیکھیں گے آگے سوکھی روٹیا پھر آگے آگے سہری میں بناتے رہیں گے لیکن آج تو ہم یہ پراتھے ہی بنا رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ پراتھے میرے بن گئے تھے تقریباً دو تین پراتھے تو میں نے بنائے تھے ایک پراتھا تو ریبا نے کہا تھا کہ نہ بنائے میرا تو اس کا پیڑا پھر میں نے اٹھا دیا تھا اور یہاں پہ میں انڈے ڈالتی جا رہی تھی تو اس میں میں نے آلو بھی بلکل باریک چوب کر کے ڈال دیئے تھے میں نے کہا ایک تو جلدی کال جائیں گے اور دوسرا یہ بلکل گریوی گریوی کی طرح لگیں گے تو پھر نہ روٹی کھانے میں نہ پراتھا کھانے میں آسانی رہے گی تو ویسے حالی انڈہ فرائے کرو نا تو پھر اس کے ساتھ سالن نہ ہو تو پھر روٹی لگتی بھی نہیں ہے اور اگر اس کے علاوہ دہی وغیرہ اب نہیں ہونا تو ساتھ پراتھا کھایا جا سکتا ہے لیکن دہی کا ابھی فی الحال موسم نہیں ہے کچھا پکا سا موسم ہے بچوں کے لئے تو سپیشلی ہم لوگوں کے لئے بھی ہے تو میری بھی آئے روز باس چیسٹ کنجیشن رہتی ہے گلہ حراب ہو جاتا ہے جلدی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو آج کل بڑا زیادہ اس طرح سے کبھی چھاتی حراب ہو جاتی ہے کبھی گلہ حراب ہو جاتا ہے تو میں خود بھی اس بات سے بڑی تھوڑا سا پرہیس کر رہی تھی کہ آج دہی نہیں بناتے ویسے تو دہی میں نے گھر میں جمعہ ہوا تھا تو دہی کا پھر میں نے کہا کہ چلو لسی بنا لیں گے دہی ویسے کھانے سے لسی پینی بہتر ہے ایک تو پیاس نہیں لگے گی ویسے تو اتنی زیادہ پیاس نہیں لگتی بس ایک رمضان کا ہوتا ہے پانی پیلو دھیر سارا پیلو جلدی سے پیلو زیادہ پیلو تو جتنا زیادہ پانی پیلو اس کے بعد پھر واش روم کی دوڑے لگ جاتی ہے اور مجھے ویسے بڑی عادت ہے زیادہ پانی پینے کی تو مجھے اس وقت ریبہ اٹھ کے آگے تھی کہہ رہی تھی آپ جتنا پانی پی رہی ہیں بعد میں آپ کو سہری کے بعد نیند کوئی نہیں آنی آپ نے پھر بات رون کی دوڑے لگانی ہے تو چلیے یہاں پہ میرا علو انڈوں کا سالن بن گیا تھا اور بچے بھی اٹھ کے آگے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو دیتی ہوں یہ کھائیں تو ویسے میں نے کہا تھا کہ ساتھ کٹھے بیٹھ کے سہری کریں گے لیکن ابھی فیلحال اور میں لسی بنانے کے لیے میں نے جانا تھا تو میں نے کہا چلو ان کو پہلے دے دیتی ہوں یہ بیٹھ کے کھاتے رہیں اور میں لسی بنانا کے دو منٹ میں تو پھر آ جاتی ہوں سہری میں بھی ساتھ ان کے بیٹھ کے کر لوں گی اور ہریبہ نا سامنے سوفے پہ بیٹھ کے تو بینگن چاول کھا رہی تھی ساتھ میں اس نے ناتے وغیرہ لگائی ہوئی تھی تو وہ ساتھ وہاں پہ سامنے بیٹھ کے تو کھا رہی تھی میں نے اس کو کہہ رہی تھی کہ جہاں پہ مارد پاس آ جو تو وہ ادھری کہہ رہی تھی میں ادھری ٹھیک ہوں میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے ویسے تم کر لو اور کل رات کو نا ہنان اور مرزا دونوں گئے ہوئے تھے تراویہ پڑھنے کے لیے تو نیچے والے جو انکل ہے نا وہ ان دونوں کو لے گئے تھے اپنے ساتھ وہ بھی جا رہے تھے تراویہ پڑھنے کے لیے تو ان کو بھی کہنے لگے کہ آپ بھی نا ہنان پہلے مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہم مسجد کو دیکھ کے آئیں گے جہاں پہ نا ہم لوگ نا تراویہ میں اور مرزا جا کے پڑھ کے آئیں گے تو پھر ایک دم سے نا انکل نے ان کو واز دے دی کہ میں جا رہا ہوں آپ لوگوں نے جانا ہے تو پھر یہ دونوں بھی نا ساتھ چلے گئے اور کافی زیادہ پھر وہاں پہ ٹائم لگ گیا تو کافی یہ تھک بھی گئے تھے رات کو نا مرتزا سپیشلی بڑا زیادہ تھک گیا تھا نا تو تراویہ کی نماز پڑھ کے آکے نا گھر میں مجھے کہہ رہا تھا میں کنفرم جنسی بن کے آ گیا ہوں دو گھنٹے کی میں نے نماز پڑھی ہے اتنی لمبی تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں آپ کو اسی طرح سے عادت پڑھے گی پہلے آپ کو ذرا مشکل لگے گی کیونکہ یہ پہلی دفعہ گیا ہے مرتزا تو میں نے اسے یہی کہا ہے میں نے کہا ایک دفعہ آپ کو مشکل لگے گی دو دفعہ لگے گی لیکن تیسری دفعہ پھر آپ کو آسان لگے گی پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گی یہ عادت پڑھ جائے گی نا تو بس یہ پھر نا اس کے بعد نا تراویہ کی نماز پڑھ کے آکے نا تو پھر فوراں ہی سو گیا تھا پھر نا میں نے کہا چلو یہ تو اچھا ہے کہ یہ اب سو گیا ہے تو پھر سہری کے وقت اب رام سے اٹھ جائے گا اور وہی ہوا اس کو میں نا آواز دیکھ کیا ہی نا ہنان کو میں بار بار آوازیں دیتی جا رہی تھی تو ہنان اٹھ نہیں رہا تھا اس کو میں نے ایک دو دفعہ کہا نا تو یہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا تو سب سے پہلے یہی اٹھ کے آگے نا باہر بیٹھا ہے اور اب دیکھیں یہاں پہ نا عریبہ بھی آگئی تھی تو جب اس نے دیکھا نا سب کہہ رہے تھے کہ بڑے مزیدار لگ رہے ہیں علو انڈے پراتھوں کے ساتھ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے آدھا ویسے کھا لیا ہوا تھا تو آدھا پراتھا پیرا باریبہ کھانے لگی ہے اور باقی جو یہاں پہ اس کے بینگن چاول پڑے تھے تو میں نے کہا چلو وہ میں کھا لیتی ہوں تھوڑے سے تو بس اس طرح سے نا مکس اینڈ میچ کر کے ہم لوگوں نے سہری کھا لی ہے اور ویسے بھی نا اس وقت ابھی پہلی سہری آنا تو زیادہ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا میرا تو بس مجھے تو پتہ نہیں کیوں پیاس ہی لگی جا رہی تھی تو پانی میں نے پہلے بھی کافی زیادہ پیا ہے اور اب بھی میں لسی بھی پی رہی ہوں اور اب سہری کا ٹائم بلکل ہو گیا تھا تو میں باہر آئی تھی میں نے کہا دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسا ہے تو لاسٹ جو میرا سہری کا ولوگ تھا شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے آپ کو آزانوں کی آواز بھی سنوائی تھی تو ابھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ پہلی سہری ہے تو پہلی سہری پہلے روزے کی آزانیں آپ کو سنواتی ہوں لیکن ابھی پانچ منٹ تھے اور وہی نہ میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی ویڈیو بنا رہی تھی تو ایک دم سے اعلان ہو گیا تو ابھی میں نے کہا چلو جاتے ہیں فٹا فٹ بھاگ کے جا کے لئے پانی کا ایک اور گلاس چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیت کر لیتے ہیں تو چلیے ابنا روزہ ہم نے الحمدللہ الحمدللہ رکھ لیا ہے اور بچوں نے بھی نیت کر لی ہے تو شکر الحمدللہ جی پہلی سہری ہماری ہو گئی ہے پہلا روزہ الحمدللہ ہم سب نے رکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کے لئے بہت ہشیاں ڈھیروں ہشیاں ہوں آسانیاں ہوں ہر کام میں آسانیاں ہوں زندگی میں آسانیاں ہوں معاملات میں آسانیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین چلیے جی پہلے روزے کی فجر کی ازان ہو گئی ہے اور میں نا یہاں پہ آپ کو ازانیں ہی سنوا رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ نا لوگ اپنے بچوں کو لے کے نا نماز پڑھنے کے لئے جا رہے تھے ابھی ازان ہو رہی تھی تو ساتھ ہی لوگ نکل پڑے تھے گھروں سے نماز پڑھنے کے لئے نا تو کتنا اچھا لگتا ہے اس طرح رمضان میں تو ایک تو سہری افتاری کا بڑا زیادہ مزہ آتا ہے اور پھر اس طرح سے جب دیکھتے ہیں نا کہ صبح کے ٹائم پہ بچے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو دل کو سکون آتا ہے نا تو ہنان اور مرزا کو بھی نا ابھی یہاں پہ فیلحال ہم لوگ سوسائٹی میں تقریبا نیو ہی ہیں تو اتنا زیادہ ہمیں سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا ہے فیلحال ان کو رات کو ہی پتا چلا ہے جو وہ انکل کے ساتھ گئے ہیں تراوی کی نماز پڑھنے کے لئے اور ابھی فیلحال میں نے ان کو بھیجا نہیں ہے میں نے کہا چلو ایک دو دفعہ یہ جائیں گے دن کے ٹائم بھی نماز پڑھنے کے لئے جائیں گے تو پھر ان کا نا ان کو عادت پڑھ جائے گی تو یہ دونوں نا یہاں پہ ہی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے عریبہ بنی اور میں نے بھی ہم لوگوں نے باری باری نماز پڑھ لی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میں تو کافی دیر تک یہاں پہ جائیں نماز پہ ہی بیٹھی رہی اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا دل چاہ رہا تھا یہاں پہ ہی بیٹھی رہوں اللہ تعالیٰ سے بات تے کرتی رہوں اللہ تعالیٰ کو امنے دل کا حال سناتی رہوں دکھوں کا بتاتی رہوں تو بس میں کافی دیر تک یہاں پہ بیٹھی رہی پھر میں نے سپاڑا پڑا اور اس کے بعد میں ریبا سے کہہ رہی تھی کہ اب میں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ ہوں گی تو وہ کہہ رہی تھی اب میں تو یونیورسٹی جانے کی تیاری کروں گی میں نے کہا تھوڑی دیر تم بھی لیٹ جو پھر اس کے بعد تیاری کر لینا تو بس جی اسی طرح سے پھر ہماری فس سہری ہو گئی ہے اور یہی تک تھا جی میرا آج کا فس سہری کا ویلوگ ہوفیلی آپ کو پسند آئے گا پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے دوبارہ نئی ویڈیو نئی ویلوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ